پشاور ظلمی کے ٹیلنٹ ہنٹ میں شامل ہونے کے لیے سندھ کے چھوٹے سے گاؤں کے غریب ٹرکٹر زفر علی بروہی نے اپنا بکرہ بیچ ڈالا ہم غریب بند ہیں تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے بکرہ بہت یاد آتا ہے سر بڑی زبردست آپ کی فٹنس بھی ہے اور ہم نے دیکھا کہ بڑے زبردست طریقے سے آپ جو ہے وہ کرکٹ کو کھیلتے ہیں یہ بتائیں سب سے پہلے خوشخبری سنائے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ جو ٹرائل ہو رہا تھا پشاور ظلمی کا اس میں آپ کی سیلیکشن ہوئی یا نہیں ہوئی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک نے بہت عزت دیا سیلیکشن تو ہو گئی ماشاءاللہ ہو گئی ہے زبردست انقریب یہ زفر علی بروہی صاحب ہمیں پشاور ظلمی کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ٹیمز تو بہت ساری ہیں لاہور کلندرز ہے ملٹان سلطان ہے پشاور ظلمی کے انتخاب کیوں کیا بس پشاور ظلمی میں بہت سا محبت ہے پشاور ظلمی نے آئے ٹرائل ٹرائل لیا اور ہمیں بہت مزہ آیا ماشاءاللہ ہم نے ٹرائل بھی دیا اور اللہ پاک نے بہت عزت دیا ہم نے ٹرائل بھی پاس کیا بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا انشاءاللہ جی آپ ملک اور پاکستان کا ہمارے ملک کا پاکستان کا نام روشن کریں گے یہ بتائیں آپ کے سندھ کے کون سے شہر سے آپ کا تعلق ہے اور آپ نے اپنی بکری کیوں بیچی سر میرا تعلقات زلہ کمبر شہداد کورٹ سے اور چھوٹا سا ہمارا شہر ہے کوبو سعید خان اور چھوٹا سا ہمارا گاؤں گوٹ شکر میں میں اس کو بولتے ہیں جی سر اور مسئلہ یہ ہے سر میں ہم غریب بند ہیں تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے میں ویسے کراچی سر آتا تھا لیکن گیسٹ جو بلاتے خود بلائے تو وہ آپ کو پیسے دیتے جو جو مجھے بلاتے تھے خود تو پیر میں وہ پیسے بیچ دیتے پر میں آتا تھا ابھی اس سال میرے پاس پیسے وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا اور ٹرائل بھی ہو رہے تھے تو میں نے میرے پاس ایک بکرا تھا اور ایک جنون بھی تھا مطلب کرکٹ کھیلنے کا جنون تو بہت تھا پہلے سے ہی ماشہاللہ تقریباً چار پانچ سال سے کھیل رہے ہیں بچ مرسے کھیل رہے بکرا یاد تو آتا ہوگا بکرا بہت یاد آتا ہے سر میں نے تقریباً پانچ سال سے مینس اس کو پالا ہوں ظاہری بات یاد تو آئے گا سر تو پاندرہ ہزار بے گا بیچ آپ نے پاندرہ ہزار اس کے بعد سیدھا کراچی آگئے کے یاد جو ہوگا دیکھا جائے گا بس ایفرٹس آپ نے اپنی پوری کرنے جی میں تقریباً پاندرہ ہزار میں بیجا میں جو بتا چل ہوں تو مشاہ اللہ سیکھ جاؤں تو مشاہ اللہ میں پہلے آیا تھا بکرا بیج کے آیا تھا اس طرف اپنے قریبی رشدہ رہیں ان کے ساتھ رہتا ہوں مشاہ اللہ میں نے ٹرائل بھی ابھی ٹرائل ہوگے میں نے ٹرائل میں پاس ہو گیا زبردست جی مطلب آپ کا جو کل اساسہ تھا وہ آپ کا ایک بکرا ہی تھا مطلب آپ نے رسک لیا کہ میں بکرا بیجتا ہوں سیلیکشن ہو یا نہ ہو مطلب آپ سمجھیں وہ کشتیاں جلا کے جو چل پڑتے ہیں اس مطلب آپ نکل پڑے سر وہ مجھے اصل میں اللہ پانک نے بہت عزت دیا ہے میرا ٹیلینڈ مجھے اپنے آپ پر بہت یقین تھا مجھے میرے اندر ٹیلینڈ بھی اور اللہ پانک نے مجھے عزت بھی دیا اور میں نے اپنا پکرا بیجا لیکن اسی صلاح سے مجھے عزت بھی ملا میں نے مطلب ٹرائل میں نے پاس کے بکرا ہے کہ مشاہ اللہ بکرا تو آئیں گے جب آپ ایک بڑے اور اچھی کرگیٹر بن جائیں گے جب آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوں گے تو بکرے خریدیں گے دوبارہ جی مشاہ اللہ میں ظاہری بات ہے بکرے سے آگے آ رہا ہوں تو ظاہری بات ہے بکرا میں خرید دوں گا سر چھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ اپنے گاؤں سے نکلے تو مطلب گھر والوں نے کچھ کہا کہ بکرا بیچ کے کراچھی جا رہی ہو پیسے ضائع نہ ہو جائیں پتہ نہیں سیلیکشن ہو یا نہ ہو آخری دفعہ گھر والوں سے کیا بات کر کے نکلے تھے سر میں اپنے ابو کو بتایا میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں آپ کے پاس بھی پیسے نہیں مجھے شوق بھی ہے میرا گیم بھی اچھا ہے میں مشاہ اللہ جو انہیں ٹرائل میں پاس ہو جاؤں گا اور اب آپ مجھے چھوڑو میں اس کو پالا بھی ہے آپ مجھے چھوڑو میں بکرا بیچ تو مشاہ اللہ پاس ہو جاؤں گا تو اللہ پاک نے عزت یا اس نے بولا چلو بیٹا آپ مسئلہ نہیں آپ کا شوق ہے آپ جاؤ اور پاس کر کے آنا ہے آپ کو کرکٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گاؤں میں کام کیا کرتے تھے یعنی نوکری کیا کرتے تھے یا مزدوری کیا کرتے تھے سر نوکری وغیرہ تم کچھ بھی نہیں ہم سر کھیتی بڑی کرتے ہیں سالانہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے کبھی پانی کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی سیلہ پاتا ہے بطلب بہت مشکل وقتوں میں ہم رہتے ہیں ادھر سر جگاڑ ہوتا ہے بس جو لوگ میند کر کے کرکٹس بنے آگے آئے ہیں ہمیشہ گھر والوں کی کسی کو سپورٹ رہی ہے کسی کو نہیں رہی کسی کا ساتھ گھر والوں نے دیا کسی کا نہیں دیا کہ بھئی کیوں پیسز آیا کر رہے ہیں کیوں ٹائمز آیا کر رہے ہیں کوئی کام وام کرو لیکن جنہوں نے اپنے کرکٹ پر فاکس رکھا آج وہ ماشاء اللہ بڑے کرکٹرز ہیں تو آپ کے ساتھ گھر والوں کا تعاون کیسا رہا ہے یا گھر والے منہ کرتے ہیں کہ چھوڑو کرکٹ کو کام کرو یا آپ گھر والوں کو تسلیح ہو گئی کہ نہیں اس نے کرکٹ ہی کھیل نہیں سر میں پہلے کھیلتا تھا لیکن سارے گاؤں میں ہمارے علاقے میں سارے بولتے تھے فضول میں آپ کھیل رہے ہیں آپ آگے نہیں جاؤ گے میں کہہ رہا ہوں مجھے اللہ پاہ نے ٹیلنٹ دیا ہے مدرت یہ کہ کسی کو ٹیلنٹ دیتا ہے تو مجھے ٹیلنٹ بھی تھا اور مجھے مجھے میرا ابو مجھے چھوڑتا تھا میں جتر بھی جاتا تھا کھیلتا تھا اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بولتا تھا اس کے باوجود میرا گیم بہت اچھا تھا شہر میں سارے بولتے تھے کہ زفر بروی بہت اچھا بولر ہے تو بائیوں کو بتا چلا سارے سپورٹ کرتے ہیں آپ بولر ہو بیٹسپن ہو یا آلڈانڈر ہو سر میں ویسے ماشاءاللہ بولنگ سے مشہور ہوں لیکن ویسے بیلٹنگ بھی کرتا ہوں چھکا مارتا ہوں جیسے ہمارے بولرز ہیں شاہین افریدی کبھی کبھی کبھار آگے چکا مار دیتا ہے میچ جتا ہے تو ٹرائل یہاں پر انزما ملک ساب لے رہے تھے کامران اکمل ساب موجود ہے آپ کی جب ان سے ملاقات ہے انہوں نے جب آپ کا بعضیاں نسل بmassات ہے سر گین دیکھا ہے کرکٹ دیکھیں تو انہوں نے آپ سے کیا بات کی ہے اور آپ کے ٹیلنٹ کو کس طرح سے رہا جی ماشاءاللہ ان لوگوں نے میرا بولنگ دیکھتا کہ ان لوگوں نے بولا آپ کا میں نے کہا آنے کا لانکانہ بسے تو لانکانہ مشہور شادت کرک کو کسی کوئی نہیں جانتا ہے ساتھ چھوٹا گاؤں ہے علاقہ بات تو اس ان لوگوں نے بلا آپ کا مینکہ لانکہ نیس سال کا ہوں تو اس نے بلا یار آپ کی بولن بہت اچھی ہے آپ کی آپ کوچ کے ساتھ رہے میں نے کہا کسی کوچ کے ساتھ میں نہیں رہا ہوں میں اپنے انداز سے کھل رہا ہوں جو بھی ٹیلنٹ آپ کا ذاتی ابھی تک آپ کو مطلب کسی کی کوچنگ میں نہیں رہی نہیں کہ ابھی تک مجھے کوئی کوچ نہیں مجھے اگر آپ کے اوپر کوئی اچھی محنیت کیجئے اچھا کوچ آپ کے ساتھ جڑ جائے تو آپ ایک پاکستان کے بہترین بولر کا گردار ادا کر سکتے ہیں امشاءاللہ امید ہے اگر میرے پاس کوچ ہو ٹریننگ ہو تو امشاءاللہ میں ڈبل پیس کر لوں گا اور امشاءاللہ آگے بہت پاکستان کے لیے کچھ کر لوں گا اور کس کو دیکھ کر کرکٹ کھیلنا شروع کیا اور آپ کا پسندیدہ کرکٹر کون ہے کس بولر کو آپ پسند کرتے اور کس بولر کو فالو کرتے ہو سر ویسے تو میں بچپن سے ہی کھیلتا آ رہا ہوں ہم ٹیپ بول کھیلتا تھا اس کے باوجود ہمارا اپنے شہر کو سید خان میں کھیلتے تھے اس کے باوجود میں ادھر سے کھیل کے پھر شداد کور میں شداد کور سے پھر لانکان آیا اس کے بعد آرڈ بول میں بہت شوک ہو گیا بھی آرڈ بول کھیلتے ہیں ماشاءاللہ بہت نام ہے ویسے تو میرا پسند دیدہ بولر ویسے وسیم اکرم ہے پاکستان کا جی جی سوئنگ کا سلطان سوئنگ کا سلطان رسیم اکرم رسیم اکرم رسیم اکرم کو دیکھ کے کرکٹ کھیلنا شروع جی ان کو دیکھ رہا تھا ہمارے مطلب بھائی تھے جو بڑے تھے وہ بھی ان کو دیکھتے تھے پھر میں مجھے بھی شوک ہوتا تھا میں اس کا ویڈو جوٹ اوپے دیکھتا تھا میں کہا اس کی رسیم اکرم صاحب سے ملنے کا اگر اتفاق ہو آپ کی ملاقات ہو جائے انشاءاللہ ہوگی بھی جب آپ پروپر کھیلنا شروع ہو جائیں گے تو کیا ان سے ٹیپ ساپ حاصل کرنا چاہیں گے یا کیا بات کریں گے ان سے پہلی ملاقات میں کیا بات کرنا آپ کو اچھا لگے گا سر میں اس کو اس کے ساتھ جو ملوں گا تو ماشاءاللہ میں اس کو بولوں گا میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں ماشاءاللہ